موسیقی شام کے پانٹ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے تسکین زفر سے خبریں سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے مومر افراد اور خواتین کو ترجیح بنیاد پر مفت آٹا فرام کرنے کی ہدایت کی ہے قومی اسملی کو آج بتایا گیا کہ حکومت مہنگائی میں کمی کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کر رہی ہے پاکستان نے رمضان المبارک کے دوران مسجد اقصہ پر اسرائیلی فورسز کے حملے کی شدید مظمت کی ہے اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان تیسرا اور آخری ٹی ٹوینٹی کرکٹ میچ آج رات شارجہ میں کھیلا جا رہا ہے اور اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم محمد شواز شریف نے موامر لوگوں اور خواتین کو ترجیح بنیادوں پر مفت آٹا فرام کرنے کی ہدایت کی ہے انہوں نے یہ ہدایت آج راولپنڈی میں مفت آٹا تقسیم کرنے کے مراکس کے دورے میں جاری کی وزیراعظم نے آٹے کی تقسیم کی طریقہ کار سے متعلق مسائل حل کرنے کے لیے بھی ہدایت جاری کی بات میں شواز شریف نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا انتظامی دیگر صوبوں کے لوگوں کو آٹے کی تہلے وصول کرنے کے حوالے سے سہولتیں دینے کے لیے اقتماد کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ نادرہ اور پنجاب انفرمیشن ٹکنالوجی بورٹ کے تعاون سے آٹے تقسیم کرنے کے مراکس پر ان لوگوں کے اندراج کے لیے خصوصی ایک کاؤنٹس کھولے جائیں گے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ نہیں ہے خیبر پکنکھا کے نگرہ وزیرعالہ محمد عظم خان نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ وصوبے مستحق اور ضرورتمند لوگوں کو مفت آٹہ فرام کرنے کے ترے خیقار کو بہتر بنائیں انہوں نے آت پشاور میں ایک بیان میں زلع انتظامی کے حکام سے کہا کہ وہ مفت آٹے کے تقسیم کے دوران اپنی موجود کی یقینی بنائیں پنجاب کے نگرہ وزیرعالہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ شہری وفاقی اور پنجاب حکومت کی جانب سے تاریخی رمضان پیکٹ سے حقیق امانوں میں مستفید ہو رہے ہیں انہوں نے یہ بات آج لاہور میں ٹھوکر نیاز بیک کے موڈل بازار کے اچانک دورے کے موقع پر کہی نگرہ وزیرعالہ نے لوگوں کی شکایات سنی اور موقع پری انہیں حل کرنے کی ہدایت کی آج قومی اسمنی کو بتایا گیا کہ حکومت حالیہ مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے عام آدمی کو رلیف فرام کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہی ہیں خزانے کے وزیر مملکت آئیشہ غوث پاشا نے وقفہ سوالات کے دوران ارکان کے سوالوں کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے مستق خاندانوں کی امداد کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ملنے والی وزیفے کی رقم میں اضافہ کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ عوام کو کم نرخوں پر اشیاء ضروریہ مہیا کرنے کے لیے رمضان پیکج بھی دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت پیٹرولیم مسنوات پر بھی مقصوص ایانت فرام کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہیں وزیر مملکت نے کہا کہ ہم مہنگائی کم کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہیں ریلوے کے وزیر خاجہ ساد رفیق نے مال بردار ٹرینوں کے قرائے میں دس سے پندر فیصد کمی کا اعلان کیا ہے انہوں نے آج لاہور میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ریلوے نے سو روزہ منصوبہ بنایا ہے جس کے مطابق پشاور اور کراچی کی درمیان نئی مال بردار ٹرینیں چلائی جائیں گی پاکستان نے ہولنڈ میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے گھنانے واقعی کے شدید مذہمت کی ہیں دفتر خارجہ کی ترجمان نے ایک پیان میں ایسے گھنانے واقعات کو نسل پرستی اور اسلام کے خلاف نفرت انگیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے مقروب واقعات کا بار بار ہونا قانونی طریقہ کار پر ایک سوالی نشان ہے جس کی آڑ میں نفرت پھیلانے والے پناہ لیتے ہیں اور آزادی اظہار کے نام پر انہیں کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے پاکستان نے رمضان و مبارک کے مقدسمہ کے دوران اسرائیلی فوج کی جانب سے مسجد اقصہ پر دھاوہ بولنے نمازیوں کو باہر نکالنے اور مسجد کا تقدس پامال کرنے کی شدید مضمت کی ہیں آج ایک بیان میں دفتر خارجہ نے کہا کہ یہ فیل انتہائی قابل مضمت ہے کہ حالی عبر سو میں قابض اسرائیلی فوج کی جانب سے مسجد اقصہ پر ایسے حملے ایک معمول بن گیا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تیسرا اور آخری ٹی ٹوینٹی کرکٹ میچ آج رات نو بجے شارجہ میں کھیلا جائے گا افغانستان کو پاکستان کے خلاف سیریز میں دو صفر کی برطری حاصل ہے اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈٹیو وی ڈٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راز ویڈیو سٹریمنگ بھی آپ لائزہ کر سکتے ہیں